بنانے کے لیے سکسسفل بنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے جسا آیت اللہ شیخ زگزکی نے ابھی ریسنٹلی ایک میسیج دیا انٹرویو دیا تھا انہوں نے پرس ٹی وی میں یہ خوبصورت میسیج بھی دیا اس حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا حسینیت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے اٹیک کیا گیا جلوس پر کئی بچوں کو شہید بھی کیا گیا اس کے باوجود انہوں نے یہ میسیج یہی دیا ہے کہ انقلاب کربلا یعنی تل تلوار پر خون کی جیت انقلاب کربلا یعنی تلواروں پر سوٹ پر لہو بلٹ کی وکٹری کا نام ہے کربلا انسان مضبوطی سے رہے جنگوں میں میدانوں میں ڈیفیکلٹیز میں مصیبتوں میں انسان کامیاب ہو کر باہر آ سکتا ہے انہوں نے کہا خون کی جیت ہے اور اس خون کی جیت کو ہم ساری دنیا میں پھیلائیں گے ہم کسی کا گھر نہیں جلائیں گے ہم کسی کا مال نہیں لوٹیں گے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اگر کوئی تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھے تو ہم دفاع کریں گے ہم ڈیفینڈ کریں یہ انقلاب کربلا کا میسیج ہے پہلا تیر حسین نے نہیں چلایا یزید کے لشکر پر پہلا نیزہ حسین کے فوج نے نہیں مارا یزید کے لشکر کی طرف ہمارے سعید نے پہلا تیر چلایا حسین نے کہا اب ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے گھر کو بچائیں گے اپنے بچوں کو بچائیں گے اپنے فیملی کو بچائیں گے اور دین کو پرو یہ ادرحقیقت انقلاب کربلا کا میسیج ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور میسیج بھی ہے میرے عزیزو وہ قانون کی حفاظت ہے وہ کانسیٹیشن کے پروٹیکشن ہے وہ اللہ کا پروٹیکشن قانون توڑنا انقلاب کربلا نہیں سکھاتا اگر قانون توڑنا سکھاتا تو کئی قانون توڑے جا سکتے تھے کسی بزرگ آلے میں دین نے کہا جنات نے جنات نے درستر کربلا کے میدان میں آ کر کہا ہے حسین اجازت دو کہ ہم ساری یزید کی فوج کو تباہ کر دیں امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں یہ جنگ برابری کی جنگ نہیں ہوگی اس لیے کہ جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تم ان کو دیکھ سکتے ہو اگر تم مار دوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے ان پر ظلم کیا ہے ظلم سے کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی کسی کے گھر کو جلا کر جنگ جیتی نہیں جا سکتی قانون کی حفاظت پروٹیکشن کرنا بھم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ جہاں بھی رہے جس مقام پر بھی رہے قانون کو عزت دیں پروٹیٹ کریں تاکہ یہ خوبصورت کمیونٹی اور خوبصورت معاشرہ بن سکے اور آخر میں ایک ریکویسٹ بھی ہے اسی قانون کے تحت جماعت والوں نے ریکویسٹ کی ہے جنرل باڈی میٹنگ ہونے والی ہے کانسٹیٹیشن کے ایمنمنٹ کے لیے کانسٹیٹیشن کے لیے